نمسکار آج ہم کلاس ٹویلتھ جیوگرافی چیکٹر ٹویلتھ جیوگرافیکل پریسپیکٹیو آن سیلیکٹڈ ایشیو اینڈ پرابلم بہوگولک سندرب میں کچھ چنے ہوئے مدے اور سمحسائیں چیکٹر بارہ کا ادھیان کریں گے سب سے پہلا کشن آتا ہے کہ پریابرن پردوسن کسے کہتے ہیں اس کے پرکار بتائیے اتھوہ پردوسن اور پردوسکوں میں کیا انتر ہے پریابرن پردوسن سے ہمارا بھی پرائے ہے پریابرن میں اے وانچت پدار یعنی جن کی ضرورت نہیں ہے وہ زیادہ گھل جانا جیسے دھول دھوان یہ سب پریابرن میں گھل جانا یعنی ہانی کا رکھ تتووں کا پریابرن میں ملنا پریابرن پردوسن کہلاتا ہے انوارمنٹ پولوشن کہلاتا ہے جب پرکلٹی کی سیماؤں سے پار جا کر اگر منصر پرکلٹی کے ورود کاریہ کرتا ہے تو پردوسن ہونے لگتا ہے جیسے دھول دھوان گند ٹھوسکن ملین جل انوارسک سور یہ سارے پردوسک کہلاتے ہیں اور جب یہ انوارمنٹ میں گھل جاتے ہیں تو پردوسن کہلاتے ہیں پولوٹینٹ اینڈ پولوشن پریابرن پردوسن چار پرکار کا ہوتا ہے جل پولوشن، وائیو پولوشن، دھونی پولوشن اور بھومی پولوشن یعنی وارٹر پولوشن، ائر پولوشن، ساؤنڈ پولوشن اور لینڈ پولوشن نیٹ کشن ہے جل پولوشن کے کارن بتاؤ اور اس کے کیا سولیسن ہو سکتے ہیں جل کا دوسیت ہو جانا، جل کے اندر اے وانچنیت تتو کا گھل جانا جس میں گاد ہو سکتی ہے، مٹی ہو سکتی ہے، دوسری تجل ہو سکتا ہے یا سہروں کے دوارت چھوڑا گیا اور سشٹ گندے نالے کا پانی ہو سکتا ہے یا اوڈوگی کچرا ہو سکتا ہے یہ سب جل کے اندر مل جانا جل پردوسن کہلاتا ہے جس سے پانی کی گنوطہ گر جاتی ہے اس کے کارن کیا ہے؟ نمبر ایک جو سہر یا مانویے بستیاں ہیں ان کے دوارہ یا فیکٹریوں کا گندہ پانی یا سیوریج کا پانی ندی نالوں میں چھوڑنا سیکنڈ ون ہے جن سنکھا ویلٹی اور پاپولیشن تھرڈ ون ہے اوڈوگی کچرا جیسے کانپور اتر پردیش کے اندر جو چمڑاو جوگ ہے اس کا دوسری جل گنگا جیسی پویتر ندیوں میں چھوڑا جانا پاڑوں پر ٹیور برسات کا ہونا جس سے بہت زیادہ مردہ پردیت ہوتی ہے اور مردہ کے اندر برسات کے پانی میں کٹی ہوئی مردہ یعنی سیلٹ جو ہے وہ پانی میں مل جاتا ہے پیڑ پودو یا جیو جنتوں کا اوسشٹ ہونا یا ان کے اوسشٹ پدالتوں کا پانی میں مل جانا پیٹرو کامیکل انڈسٹری کوٹن میل جوٹ میل سگر میل ان سب کا ندیوں کے کنارے اوسشتت ہونا اور ان کے دوارہ نکلا گیا اوسشٹ پدالت ندیوں میں چھوڑا جانا نگر یہ اوسشٹ وے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر جو نگروں سے ڈیلی نکلنے والا ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس کی گندگی کا پانی میں مل جانا ورسا کے دوارہ دوسری تجل کا بھومی میں چلے جانا یعنی جب کوڑا کچرا ہوتا ہے اس کے اوپر بارش کا پانی گرتا ہے تو وہ پانی میں گھل جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر چلے جانا سمندر میں تیل ٹینکروں کا رساؤ ہونا کبھی کبھی سمندر کے اندر پیٹرولیم چھتروں میں یا جھجوں کے بیچ میں درگھٹنا کے قارن سے تیل کا رساؤ ہو جاتا ہے کرسی چھتروں کے اندر اندھا دھند راشائنی کرورکوں جیسے یوریا اور ڈی اے پی کا پریوک کرنا بہت زیادہ کیٹ ناسکو کا پریوک کرنا یہ سب بھی کہیں نہ کہیں پردوسن کو بڑھاتے ہیں تلتھی آتراؤں دھارمیک میلوں یا پرییٹن کے قارن سے بھی پردوسن ہوتا ہے بھارت سانسکرتک کنٹری ہے دھارمیک پوجا پاٹھ ہم کرتے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ندیوں میں اپنی پوجا پاٹھ کی سامگری کو پروہائد کر دیتے ہیں جس سے پویتر ندیہ دوسر ہوتی ہیں ندیوں میں اشتیوں کا بہانہ ڈلی کا اوسشت جل یمنا جیسی پویتر ندیوں میں چھوڑا جانا جل پردوسن کا قارن ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا پروہاؤ پڑیں گے جب یہ سارے قارنوں سے دوسری جل ندیوں میں جاتا ہے تو جل جنیت بیماریاں ہونے کا خطرہ رہتا ہے جب ہم دوسری جل کو پیتے ہیں تو اس سے ڈائریا یا دست ہو سکتے ہیں آتوں میں کیڑے ہو سکتے ہیں ہیپیٹائٹس جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں بھوم جل دوسری تو ہو سکتا ہے ندیوں کا جل سود نہیں رہے گا اس کی گنمتہ میں کمجوری آئے گی ندیہ جو جیو ہیں ان کی ملٹیو ہو سکتی ہے اور جلیت جیووں کے استیتو کو خطرہ ہو سکتا ہے جیسے گنگا میں ملنے والی گنگیٹک ڈالفین جو بھارت کا راشتیہ جلیت جیو بھی ہے کانپور جیسے چمڑا اُدھوگوں سے نکلنے والے افسیش جل کے کانڈ ان کی جیون پر کافی کوپربھاؤ پڑھ رہا ہے اب بات کرتے ہیں کیا وارٹر پولیسن کو روکا جا سکتا ہے یس اگر اچھا سکتی ہے تو جرور روکا جا سکتا ہے کیا کریں گے پانی کو ری سائیکل کرنے کی ہم نے ہیبٹ بنانی پڑے گی سکت نیم ہونے چاہیے اور ان کا سکتائی سے پالن کرنا چاہیے اور جو کانونوں کی اوہیلنا کرے ان کو سکت ڈن یا سجا کا پراؤدام کیا جانا چروری ہے جن سنکھا کو نینتریت رکھنا اور سشٹ کا نفٹان کرنا یعنی جو کورا کچرا ہے اس سے جیوی خاد بنانا یعنی اس کو بھی ری یوز کرنا جن جاگروتہ کو بڑھا کر بھی ہم وارٹر پولیسن کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیکٹ ایسا ہی کوششن ہے کی وائیو پردوسن کیا ہے وائیو پردوسن کے کارن اس کے پربھاو اور روک تھام کے اپائے بتائیے وائیو کے اندر دھول دھواں بدبو کا مل جانا یعنی اے وانچنی پدالتوں کا وائیو میں مل جانا جس سے وائیو کی گنوطہ گر جاتی ہے ایر پولیسن کا لگتا ہے کارن کیا ہے فیکٹری اور پری وین کے سادنوں کے دوارہ نکلا جانے والا دھواں یعنی کاربن ڈیوکسائیڈ کا وائیو میں گلنا اتہ دیکھ جن سنکھا ہونا ورخشوں کی اندہ دھوند کٹائی کرنا ایٹ کے بٹے جو لگاتے دھواں چھوڑتے رہتے ہیں دھول بھری آندھیوں کا آنا کئی کئی پر نیچورل کارنوں سے بھی وائیو پولیسن ہوتا ہے جیسے دھول بھری آندھیوں کا آنا جوالا مکھی ویسپوٹ کا ہونا جنگل میں آگ لگنا نگری آؤسیسٹ یا کودے کچرے کی بدبو کا وائیو میں گھل جانا کھیتوں کے اندر ڈالے جانے والے کیٹ ناس کو اور ارورکوں کا چھڑکاؤ بھی وائیو کو پولوٹیڈ کرتا ہے بیکٹیریا یا وائیرس کا ہونا جیوہ سم اندھن جیسے فوسیل فیولز کہتے ہیں جیسے کوئیلا پیٹرول ڈیجل لپی جی سی این جی ان سب کا جلایا جانا پرمانو ویسپوٹ جیسے بھارت میں بھی پوکھرن پرمانو ویسپوٹ کیے گئے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی پولوشن کرتے ہیں راشینک پرکریہ یعنی کیمیکل ریاکشن ہونا کھنن کاریہ مائننگ کا کاریہ کرنا ان سے بھی پولوشن ہوتا ہے اب بات آتی ہے کہ ان کا کیا پرباو پڑے گا وائیو پولوشن کا سب سے زیادہ پرباو سو سنت انتر پر پڑتا ہے یعنی سانس لینے سے سمبندیت بیماریوں کا ہونا جیسے دمہ سانس کے روگ چرم روگ ایلرجی کا ہونا وائیو کا دوسری تو ہونا یعنی وائیو کی گنووتہ گر جائے گی دھومر کورا چھانا ونٹر سیجن کے اندر جب کورے میں دھوہا مل جاتا ہے تو سموگ فیل جاتا ہے یعنی دھوہا اور دھوند دونوں مکس ہو جاتی ہیں ویسوک تاپن کا بڑھنا گلوبل وارمنگ اس سے بڑھتی ہے ایسیڈ رین یا عمل ورشہ کا ہونا جب واتاوڑ میں بہت سارا پولوشن ہوتا ہے اور باریس ہوتی ہے تو وہ سارا دھوہا رین وارٹر کے ساتھ مل کر نیچے آتا ہے جسے ہم عمل یا ورشہ کرتے ہیں پلتھوی پر گرین ہاؤس ایفیکٹ کا بڑھنا یعنی وائیو میں جب پولوٹینٹ ادھیک ہوں گے تو وائیو کے دوارے چھوڑی جانے والی درگ پرنگوں کے روپ میں گرمی انوارمنٹ میں نہیں جا پائے گی اور پلتھوی کا جو اوسط تاپن وہ بڑھتا جائے گا جس سے گلوبل وارمنگ ہوگی اب بات آتی ہے کہ ہم ایئر پولوشن کو کیسے روک سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا پڑے گا کہ جو نیم ہے ان کو سکتائی سے لاغو کرنا پڑے گا سکت نیم ہونے چاہیے جو ان کی او ماننا کرے یعنی نیموں کو نا پالن کرے اس کو سکت سزا کا پراؤدان ہونا چاہیے جن سنکیا کو نینتریٹ کرنا چاہیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے شاروزنک وانوں کا پریوگ ادھیک سے دیکھ کرنا چاہیے پرکلٹی کی سیماوں میں رہ کر ہمیں ستت پوشنیے وکاس کو بڑھاوا دینا چاہیے وانوں کو نیمیت جاج کراتے رہنا چاہیے اور جو پولوشن سے سم بنے تنیم ہم ان کا سکتی سے پالن کرنا چاہیے جیواسم اندن یعنی فوسیل فیولز کی بجائے ہمیں جل ویدود کا پریوگ کرنا چاہیے جو پولوشن نہیں کرتی ہے سور ارجہ کا پریوگ کرنا چاہیے پون ارجہ کا پریوگ ہم کر سکتے ہیں نگریہ افسیسٹ کو اچھے ڈنگ سے نپٹانا اور اس کو جیوی خاد میں کنورٹ کر بھی ہم ائر پولوشن کو روک سکتے ہیں نیٹ ایسا ہی کوشن آتا ہے کہ دھونی پولوشن کیا ہے ساؤنڈ پولوشن کیا ہے اس کے کارن کیا ہے اس کے پرباو کیا ہے اور اس کی روک تھام کے اپائے کیا ہیں اے وانچنیے سور جو کانوں کو اے پریے لگتی ہے دھونی ایسی دھونی دھونی پولوشن کہلاتا ہے جل مردہ اور وائیو سے یہ ہے تھوڑی سی بھین ہوتی ہے کیونکہ اس کا پرباو ترنت ہوتا ہے اور ستھائی ہوتا ہے دھونی پولوشن کو ہم ڈیسیبل میں ماپتے ہیں ڈی بھی اس کو بولا جاتا ہے ڈیسیبل کو ماپنے کا ینتر ساؤنڈ میٹر کلاتا ہے سننے سے پچیس ڈیسیبل کی دھونی خاموسی کلاتی ہے پیسٹ ڈیسیبل تک سیانت ہوتی ہے پیسٹ سے پچھتر سادارن آواز ہوتی ہے پچھتر سے اوپر سور کلاتا ہے نبی سے ایک سو پیس ڈیسیبل ہے تو وہ سواستے کے لئے سنکٹ ہوتا ہے ایک سو بیس سے ایک سو نبی ڈیسیبل کی دھونی ہم سب کے لئے ایسا اینیاں ہوتی ہے اور ڈبلو ایچ ورلڈ ہیلتھ ارگنائیزیشن ویسو سواستے سنگٹن کہتا ہے کہ پینتاریس ڈیسیبل کی دھونی مانو جیون کے سواستے کے انوکول مانی جاتی ہے جو اس کے لئے سرکھ ست ہے ساہ دھارانیتا ہے جو منشطہ کے کان ہے وہ بیس سے لے کر بیس ہجار کمپن پر تی سیکنڈ کی دھونی سن سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ جو دھونی پولوشن ہے ساؤنڈ پولوشن ہے اس کے کیا کارن ہے فیکٹریہ ہیں پریوین کے سادن ہیں ان کا سور ویویان اور سپر سونک ویمان یعنی جو فائٹر پلین ہوتے ہیں ان کا سور ڈائنامائٹ ویسپورٹ یعنی کئی کئی پر ہم مائننگ کرتے ہیں تو بارود سے پاڑوں کو کھاڑتے ہیں تو اس کا سور یدہ بھیاس ید کی پریکٹیس کرنا لاؤڈ سپکر وہ الیکشن کے دوران بھی ہو سکتے ہیں یا انہیں کسی کارن سے بھی لاؤڈ سپکروں کا بجایا جانا جوالہ مکھی ویسپورٹ بجلی کا کڑکنا بادلوں کی بجلی کی کڑک بادلوں کی گلجنا ڈی جے ریڈیو ٹیلی ویجن کا تیور ساؤنڈ میں بجانا پرمانوی سپورٹ تیج تیواروں پر یا انہیں کسی اوکیزن پر آتیس واجی کرنا مائننگ کا کاری ہے ان سب سے اے پریادہونی اتھپن ہوتی ہے اس کے پرواہ کیا ہوں گے کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے چڑ چڑاپن ہو سکتا ہے ساتھ کی ساتھ سل درد ہو سکتا ہے تناو ہو سکتا ہے کرود ہوگا اس کے علاوہ ہائی بپی کی پرابلم ہو سکتی ہے سریر تھکان محسوس کرے گا اے نندرہ کی پرابلم ہوگی یعنی نین نہیں آئے گی اب اس کے اپائے کیا کر سکتے ہیں وہی ہے کہ سخت نیم لگو کرو اور ان کو سختائی سے لگو کرانا پڑے گا جو نام آنے ان کو سخت سزا دینا لوگوں کو جاگروک کرنا شاروجنک وانوں کا پریوک کرنا اس کے علاوہ وانوں کی نیمیت جانچ کرانا وانوں میں اچھے سائلینسر کی وحثتہ رکھنا اس کے علاوہ دھارمی کا اثر و سادھی آدھی پر نینتری تواز میں منورنجن کرنا یعنی ڈی جے کا ساؤنڈ کنٹرول رکھنا پریسر کے ہورنوں پر روک لگانا اس کے علاوہ سڑکوں کے کنارے پر جیدہ سے جیدہ پیڈ لگانا جیدہ پیڈ ہوں گے تو ان سے ساؤنڈ جو ہے کنٹرول ہوگی تو اس پرکار سے ہم داؤنی پردوشن کو روک سکتے ہیں ایسا ہی نیک کیوشن آتا ہے کہ نگریہ اپسیسٹ نفٹان کی سمیسیہ پر نیبھند لکھئے پیپر میں یہ کیوشن بہت بار آپ سے پوچھا جائے گا ڈلی جیسے سیہروں کے اندر تو یہ بگ پرابلم ہے نگریہ اپسیسٹ نفٹان تو نگریہ چھتروں سے جہاں تیدک جن سنکھیا رہتی ہے جیسے دلی، ممبئی، چینی، کولکتہ، کانپور، بینگلور، ہیدراباد یہ جو بڑے سیہر ہیں ان کے اندر بہت زیادہ جن سنکھیا رہتی ہے جہاں بڑھتی جن سنکھیا کے قارن عام طور پر صاف صفائی کی ووستہ رکھنا ایک کٹھین کاریاں ہو جاتا ہے جہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں وہاں اپل دوسیت ہوتی رہتی ہے اس نگریہ اپسیسٹ کو نپٹانا وہاں کی سرکاروں کے لیے وہاں کی جو پرساسنی کی قائیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک بگ پرابلم ہو جاتی ہے جیسے آپ جدی دلی ویجٹ کریں تو دلی میں کلنال بائی پاس کے پاس آپ کودے کا ڈھیر کا پاہڑ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اس سے جیوی خاد بنایا جاتا ہے لیکن جس ماترہ میں ہم جیوی خاد کنورٹ کرتے ہیں اس سے کہیں جیادہ ماترہ میں ڈھیلی وہاں اپسیسٹ پہنچ رہا ہے اور دلی کا جو گھریلو ہے دیوگک اپسیسٹ ہے خاص کر جو سیوریج کا پانی ہے وہ یمنا جیسی پویتر ندیوں میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے یمنا جیسی پویتر ندیوں کا پانی دوسیت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹھوس کچرے میں پلاسٹیک کا سمان پولیتھین کی تھیلیاں ردی کاغج پرانا پھلنیچر سیڈی ڈی ویڈی یہ سب سامل رہتی ہیں گیلے کچرے میں دینک جی انہوں میں پریوک کرنے کے بعد جو ساگ سبجیوں کا بچے گے چھلکے ہوتے ہیں یہ سب سامل ہیں تو ان کے کچھ دوس پر باؤ ہمارے پر پڑتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جہاں افسشٹ کا ڈھیر لگ جاتا ہے وہاں سے گندی بدبو کافی دور تک پھیلتی رہتی ہے اس گندگی کے ڈھیر پر مکھی مچھر چوہیں سوہر کتہ ان سب کی سرند ستھلی بن جاتا ہے یہاں سے اتپنگندی بدبو جیون سہلی کو جوکھیم میں ڈالتی رہتی ہے یہاں پر اس ایریا میں ٹائپ ہار یعنی میادی بخار گل گھوٹو جیسے ڈفت تھیریا کہتے ہیں دست یعنی ڈائریا ہجیا جیسی بیماریاں پھیل سکتی ہیں بھوم جل بھی اس سے دوسی تو ہوتا ہے کیونکہ کوڑے کچرے کے ساتھ جب برسات کا پانی گلتا ہے تو وہ بھومی میں دوسیت کنوں کو لے جاتا ہے اب اس کے نپٹان کے لیے کیا کریں نمبر ایک جنتا کو کچرے کو پھینکنے سے پہلے گیلا کچرا اور سوخا کچرا چھاٹ لینا چاہیے یعنی کچھ وستوے ایسی ہیں جن کو ہم ری سائیکل کر سکتے ہیں کباری کو بیچ سکتے ہیں تو وہ ہم نے چھاٹ لینا چاہیے پونے چکرن کو ہم بڑھاوہ دے سکتے ہیں یعنی 3R کو بڑھاوہ دے سکتے ہیں ری سائیکل کریں ریڈیوز کریں ری یوز کریں کچرے سے تاپ پی دوت بنائی جا سکتی ہے اس پر ریشرچ ہو سکتا ہے جیوی خاد بنا سکتے ہیں لوگوں کو جاگ رکھ کر کے بھی ہم افسشت سے دپٹارہ پا سکتے ہیں نیکڈ ایسی ایک وشن ہے دورالہ میرٹ کے پاس ایک سہر ہے چھوٹا سا قصبہ ہے اس کے اندر پارشتیتی کے پنر بھرن اور مانوس واسطہ کا ایک انوکرنی ادارن ہے اس کی ویکھا کریے اس پر نبند دکھئے واسطہ میں دورالہ میرٹ اتر پردیس کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے یہاں پر بارہ ہزار کے آسپا جن سنکھا رہتی ہے ساٹھ کے دسک میں سم مندیت انیک ادھوگ ستاپیت ہوئے کیا ہوا یہاں پر پلہیاورن پولویشن ہونے لگیا پیجل دوسیت ہو گیا سیر میں ویڈ بار پڑ گئے لوگ دور دور سے پرواز کر کے یہاں پر مجدور کے روپ میں کاریگروں کے روپ میں آنے لگے یہاں پر جو جیون کی گنووتہ تھی وہ گھٹنے لگی اور دن پلتی دن انیک سمیسے یہاں پر بڑھنے لگی ان سمیسیاؤں کی اور ایک غیر سرکاری سنگٹھن یعنی انجیو کا دھیان گیا اس سنگٹھن نے وہاں کی جنتہ کو جاگروک کیا اور سواستے کے لیے پریاس کیے اس سنگٹھن نے انیک سکتی سالی کومنٹس رکھے ترک رکھے لوگوں کے سامنے اور پرمانک ادھین پیس کیا کہ کس پرکار سے ادھوگوں کے کارن سے اس ایریا کا پولوشن بڑھ گیا ہے انہوں نے ادھوگوں کے مالکوں کو سرکاری سنگٹھنوں کو وہاں کے جلا پرساسن کو اور انہ پریہاورن کی سرکشہ کرنے والے لوگوں کا دھیان آ کر ست کیا جنتہ دیرے دیرے جاگروک ہوئی اس چھتر میں وہاں کی جو جلا پرساسن ہے اور جو سنگٹھن ہے انجیو ہے انہوں نے مل کر اوسشٹ پانی کو پائپ لائن کے دوارہ لگ بگ ایک کلومیٹر دور یعنی نو سو میٹر دور ایک طلاب میں ایک اتریت کیا اس پانی کو ری یوز کیا گیا ری سائیکل کیا گیا اور سمیہ سمیہ پر اس طلاب کی گاد کو ساف کیا جانے لگیا جگہ جگہ پر رین وارٹر ہارویسٹنگ کے لئے سٹرکچر بنائے گئے اور اس سے جل پردوسن کے سندوسن میں کم ہی آئی بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ پیڑ یہاں پر لگائے گئے اور ان پریاسوں سے دورالہ جو قصبہ ہے وہاں کے بارہ ہجار لوگوں کو نیا جیون ملا اور دورالہ جو ہے انہ دیس پردیس کے قصبوں کے لئے سہروں کے لئے لوگوں کے لئے ایک انت ادھارن بن گیا کی جس پرکار سے دولالہ نے اپنے پریاورن پردوسن کی سمیشہ کو سول کیا تو ہم انہ سہروں کے اندر بھی اس پرکار سے پریاس کر کے پریاورن پولوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیکٹ ایسا ہی کشن آتا ہے کہ ملین بستی کیا ہے دھاراوی جو ایسیا کی سب سے بڑی ملین بستیہ سلم ہے اس کی سمیشہوں کا ورنن کیجئے ملین بستیہ گندی بستیہ اب اید روپ سے سہروں کے اندر بسی گیر قانونی بہت جیزہ بھیڑ بھاڑ والی بستیوں کو گندی بستیاں بھارت میں کہا جاتا ہے انہیں سلمس کہتے ہیں دھاراوی جو ممبئی کے پاس ایسیا کی سب سے بڑی ملین بستی ہے یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چودہ سو چالیس وقتیوں پر ایک سروجنک سو چلے ہے یہ واسطوں میں سادر کا ایک حصہ تھا جس پر کودہ کچھرا ڈال کر یہ جگہ بھر دی گئی اور یہاں ایک ایک کمرے میں دس بارہ لوگ سامن نیروپ سے رہتے ہیں دھاراوی میں کوئی بھی ورکس نہیں ہے ورکسوں کی چھایا یا نہیں ہے حالانکہ ممبئی کے اندر جو دھنی لوگ ہیں ان کے گھروں میں کام آنے والی ادیکانس وستویں اسی دھاراوی میں بنتی ہیں وہاں پر سندر ملیوان اپیوگی وستو بنائی جاتی ہیں جیسے مٹی کے بلتنجری کا کام آبوشن لکڑی کی پیچی کاری فرنیچر یہ سب دھاراوی کے لوگ بناتے ہیں یہ اس کا سکارات مک پاکس بھی ہے لیکن یہاں پر انیک سمشیائیں ہیں یعنی دھاراوی کی انیک پرابلمز ہیں جیسے یہاں خالی پڑی جمین جو ویکٹیگت بھی ہو سکتی ہے سرکاری بھی ہو سکتی ہے اس پر اوید کبجہ ہو جاتا ہے یہ پہلی پرابلم ہے سیکنڈ کیا ہے اس میں جمین کا مالک بھو سوامی نہیں ہوتا بلکہ جمین پر ان کا گیر قانونی کبجہ ہوتا یعنی جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں وہ اوید روپ سے اس جمین کو کبجہ لیتے ہیں ان بستیوں میں آواز یا دسائیں بہت ہوتی نیمن آئے کے ہوتے ہیں مکانوں کی حالات بڑے ہی جیرن سیرن ہوتے ہیں گریبی اپراز سراب نسیلی دعاوں کے دھندے گنڈا گلڈی یہ یہاں کی شامن ایسا ماجک سمشیہ ہیں یہاں دکتل نواصی پرواسی جن سنکھا ہوتی ہے اور ان کو بھارت میں انادھی کلٹ بستی عوید بھارت میں اسی پرکار کی گنڈی بستیوں کو وینی جویلہ دکسن امریکہ میں رانچوج کہتے ہیں براجیل میں فیوے لوج کہتے ہیں میابار میں کیونٹیز کہتے ہیں اور کسی کسی ستھان پر اس کو سینٹی ٹاؤن کہا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک ایک انک کا کسٹن کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کی وینی جویلہ میں گنڈی بستیوں کو کیا کہتے ہیں رانچوج کہیں براجیل میں فیوے لوج کہیں میابار میں کیونٹیز کہیں گے اور کئی انہی سہروں میں سینٹی ٹاؤن کہتے ہیں تو یہ تھا گنڈی بستیوں سے ریلیٹیڈ آپ کا کسٹن نیک ایسا 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 آتا ہے کہ بھو نیم نی کرن کیا ہے لین ڈی گریڈی سن کیا ہے اس کے کیا کارن ہے اور اس کے ہم کیا اوپائے کر سکتے ہیں بھومی کی اتھ پال اکسمت کا گر جانا یعنی فلٹی لٹی کا جمین کی گر جانا بھو کروڑ ہیکٹیر بھومی جس کا چھپن فیزدی حصہ پانی دوارہ اپلدیت ہے نیم نی کرت ہے یعنی اس کی ارورہ سکتی کم ہو رہی ہے کارن کیا ہے نمبر ایک ونو کی کٹائی کرنا بہت ادھیک پسوو کو چرائی جانا پسو کے جو خور ہوتے ہیں وہ مٹی کو ارورکو کا پریوگ کرنا بہت زیادہ فلٹی لائزر یوز کریں گے تو بھی ہماری جمین اپلدیت ہو جاتی ہے کیٹ ناس کو کاؤ سکتا سے زیادہ پریوگ کرنا تیج برسات کا ہونا یا مردہ کا اپلدیت ہونا کے کارن مردہ نیم 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 ہوتی ہے الگ الگ رجوں میں الگ الگ کالنوں سے بھومی پلدیت ہوتی ہے جیسے جہار خند 36 گھر مردہ پلدیس اڑی سا ماراشتر میں بھو نیم 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 مائن مائن نگ گجرات رجستان مردہ پلدیس مار نیم 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 پنجاب ہریانہ اور پسچمی اتر پلدیس میں بھو نیم 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 کارن کامول کارن آور ایری گیسن ہے آسکتا سے زیادہ کھتوں میں پانی دینا ہے جل بھراو ہے اور ورک وکیٹ ناسکو کا پریوگ ہے اب بھو نیم 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 سائیڈ میں پیڑ پودے لگانے پڑیں جس کو سیلٹر بیلٹ کرتے ہیں یعنی جو ڈیجل سے آنے والی ہواوں کو ڈائی ورٹ کر دیں اوپر کی اور اٹھا دیں تاکہ ریت وہی پر ڈیپوزٹ ہو جائے ریت ٹیلوں پر کانٹے دار جھاڑیاں لگانا یعنی مٹی کے اپلدن کو روکنا کھنن کو نیانتریت کرنا ارورکوں کے ستان پر ہری جیوی خاد کا پریوک کرنا سچائی کا پربندن کرنا یعنی ڈریپ ایریگیشن پوارا سچائی کرنا تاکہ جیزا گہری سچائی نہ ہو جس سے لونتہ اوپر کی پلتوں میں نہ چڑھے جل بنجر بھومی کا پربندن کرنا یعنی بنجر جو بھومی ہے اس کے اوپر ورخصار اوپن کرنا آدھی کاریہ کیے جا سکتے ہیں نیکٹ اس چپٹر سے سمبندیت ابھیاس کے پرسن ہے کہ نیملکت میں سے سروادک پلدوسیت ندی کون سی ہے برمپتر ستلج یمنا اور گداوری ان میں سے یمنا سب سے پلدوسیت ہے نیملکت میں سے کون سا روغ جل جن ہے یعنی جل کے کارن ہوتا ہے تو اتی سار یعنی دست ہو سکتا ہے جل سے نیملکت میں سے کون سا عمل ورشہ کا کارن ہے جل پلدوسیت بھومی پلدوسیت سور پلدوسیت وی پلدوسیت تو وی پلدوسن ہے پلدوسیت اپ کارس کارک کس کے لئے اتردائی ہیں پرواز کے لئے بھونی ملی کرن کے لئے گندی بستی کے لئے یا وی پلدوسن کے لئے تو پلدوسیت پلدوسیت پرواز سے سمبندت ہوتے ہیں اس چپٹر سے سمبندت مانچتر کی اگر بات کریں تو آپ سے دورالہ پوچھا جا سکتا کہ بھارت کے مانچتر پر دورالہ دکھائیے تو دلی سے پورو میں آپ تھوڑے اسی دوری پر دکھا سکتے ہیں یہاں پر میرٹ ہے اس کے پاس پاس دورالہ ایسیا کی سب سے بڑی ملین بستی آپ سے مانچتر پر پوچھئے جا سکتا ہے تو جہاں ممبئی ہے وہاں دکھا سکتے ہیں دھارا بھی یہ ایسیا کی سب سے بڑی ملین بستی ہے تو پیارے ویدیارت یہ تھا آپ کا چپٹر باغ گولک پریپ ایکس میں چین کچھ مدے اور شمیش آئیں تھانک یو ہیو نائس ڈی